نائنٹی ٹو نیوز کی کامیاب ترین لائف ٹیلیتھان میں اندرون اور بیرون ممالک سے لوگوں نے دل کھول کر اتیاد دینے کا اعلان کیا سیالکورٹ سے محمد زاکر کا تین کروڑ، نسراللہ وڑائچ کا دو کروڑ روپے دینے کا اعلان برطانیہ سچادری رزوان، حاجی منیر، شیر محمد نے پچیس پچیس ہزار پاؤنڈ اتیاد کیے کینیڈا سے رانہ راوف نے پیانتیس ہزار ڈالر جعفر حسین ازردرانی اور خاتون ساجدہ نے پچیس پچیس ہزار ڈالر دینے کا اعلان کیا یو اے سے خان زمان ڈاکٹر بو عبداللہ اور محمد خان نے پچاس پچاس لاکھ روپے اتیا کے دوبائی سے شکت بٹھ کا ایک لاکھ درہم فرانس سے اکبر نامی شخص نے پچیس ہزار پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا وزیراعظم کورونا ریلیف فنڈ کے لیے دس لاکھ روپے اتیاں کر رہا ہوں میں کینیڈا میں ہوں جی میں پچیس ہزار ڈالر دونیٹ کر رہا ہوں میں دیس لاکھ درم جو آج ہوگے پچھانی تقریبن پچھالی لاکھ روپے بنتے ہیں وہ میں دونیٹ کرنا جاتا ہوں ایک کو دیس لاکھ روپے اتیاں میں نے کھانا اور راشر کی صورت میں حقیم کر رہا ہوں وزیراعظم کورونا ریلیف فنڈ کے لیے نائنٹی ٹو نیوز کی کامیاب ترین لائیو ٹیلیتھون دنیا بھر سے پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لائیو ٹیلیتھون نے موسکو، جرمنی، انگلینڈ، ہالنڈ، کینیڈا، یو اے ای، امریکہ، ملائشیا سے پاکستانیوں نے کالز کی اور وزیراعظم کورونا ریلیف فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا برطانیہ سے حاجی بنیر کا پچھس ہزار پاؤنڈ امداد دینے کا اعلان متحدہ عرب امراج سے خان زمان نے پچاس لاکھ روپے اتیا کیے متحدہ عرب امراج سے ڈاکٹر بو عبداللہ کا پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان دبائی سے راجہ محمد خان کا پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان یو اے ای سے جنت ٹورز دبائی کے سی ای او جنت آفریدی نے ایک لاکھ درہم اتیا کیے شارجہ سے صلاح الدین چیئرمین ایس این وی سی نے ویس لاکھ روپے ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا دبائی سے ڈیپٹی سیکیٹری ورلڈ میمن آرگنائزیشن محمود شیخ خانی نے دس لاکھ اتیا کیے خان صاحب کی کیادت پر اعتماد کرتے ہوئے میں پچیس ہزار پاؤنڈ کی ڈینیشن دے ہوں میں دونیٹ جو ہے نا پچاس لاکھ پاکستانی ڈونیٹ کروں تو میرے طرف سے فوری پچاس لاکھ پرائیم منسٹر عمران خان کی فان میں ہیں پرائیم منسٹر کے اکاؤنڈ میں دو پائنٹ فائن ملین روپیز اپنی طرف لندن سے چودری رزوان نے پچیس زاہر بھٹی اور محمد عمران نے دس دس ہزار پاؤنڈ اتیا کیے دبائی سے شاکت بٹ نے ایک لاکھ درہم کینیڈا سے جعفر حسین نے پچیس ہزار ڈالرز اور کینیڈا سے عزر درانی نے پچیس ہزار ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا جبکہ ملائشیا سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شہزاد خان نے ریلیف فنڈ میں دس ہزار امریکی ڈالر دینے کا اعلان کیا اوورسیز کمیشن برائی یو اے ای کے ترجمان منیر کی جانب سے دیس لاکھ روپے اتیا کیے گئے سیالکورٹ سے محمد زاکر کا تین کروڑ روپے دینے کا اعلان چودری نصرلہ وڑائچ کا دو کروڑ روپے دینے کا اعلان لاہور سے ڈاکٹر زبیر کا بیس لاکھ روپے کی کٹس اور ہینڈ سینٹائزرز دینے کا اعلان میں تین کروڑ پہ دینے چاہ رہا تھا چاس لاکھ روپے پرائیم منسٹر فانڈ کے لیے اور ایک کو چاس لاکھ روپے میں نے کھانا اور راشت کی صورت میں حقیم کر رہا ہوں نائنٹی ٹو نیوز کی ضرب سے کروڑ ریلیف فنڈ میں اتیاد جمع کرانے کی اپیل پر دنیا پھر سے پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ثابت کر دیا کہ نائنٹی ٹو نیوز اور عوام کا رشتہ بہت مضبوط اور گہرا ہے ٹو نیوز کی ضرب سے پاکستانی ٹو نیوز کی ضرب سے پاکستانی